بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایچ بی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں زلہ رحیم یار خان کی نہریں تاحال بند کئی ماہ سے پانی نہ دیا جا سکا زمینیں بنجر ہونے لگیں کسان بے حد پریشان ہیں سات آٹھ ماہ گزر جانے کے باوجود نہروں میں پانی نہیں چھوڑا گیا جس وجہ سے چھوٹی بڑی نہروں میں پانی نہیں ہے اور زمینیں بنجر ہونے کے قریب ہیں صدر کسان ویل فیار اتحاد زلہ رحیم یار خان سردار حاشم خان قرئی نے کہا ہے کہ یہ کسانوں پر بہت بڑا ظلم ہے انہوں نے کہا کہ ڈیزل مہنگے داموں مل رہا ہے عام آدمی بے حد پریشان ہے اور عام کسان فصل چھوڑنے پر مجبور ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو ڈیزل مہنگا ہے اوپر سے پانی نہیں چھوڑا جا رہا جس سے کسان بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں سابق ویس شیئرمن یونکونسل شاپور سردار جمیل احمد خان گوپانگ نے کہا کہ سات آٹھ ماہ سے نہروں کی بندش ایک معمہ بن چکا ہے جو حال نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کو فل فور پانی چھوڑنا چاہیے اور کسانوں پر رہم کرنا چاہیے سردار جمیل احمد خان گوپانگ نے کہا چھوٹے بڑے کسان سب پریشان ہیں ایک اکڑ والا دو اکڑ والا دس اکڑ والا اور مربوں کے مالک سب غریب ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیزل انتہائی مہنگا ہے جس وجہ سے عام آدمی کی پہنچ سے بلکل دور ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ زلہ رحیمی اور کنہروں میں فوری طور پر پانی دیا جائے اور کسانوں پر حال پر رہم کیا جائے سردار جمیل احمد خان گوپانگ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ درجنوں کسان جو انتہائی چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زمینیں ویران پڑی ہیں اور وہ فصلیں نہیں اگا سکے اور نہ ہی پانی سراب کرنے کے قابل رہ چکے ہیں انہوں نے کہا حکومت وقت کو اس طرف نگاہ کرنی چاہیے ایک کسان جو ریڑ کی ہڈی کے حیشت رکھتا ہے ملکی معیشت میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے مگر اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی سردار جمیل احمد خان نے کہا کہ ملکی معیشت میں کسان کا انتہائی اہم کردار ہے مگر حیران کن بات ہے کہ کسان کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا انہوں نے کہا کہ نہروں میں پانی نہ چھوڑنا ایک پریشان کن عمل ہے جس سے کسان بدحالی کا شکار اور دیوالیا ہونے کے قریب ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی